پھر اللہ کی بندگی میں دو رکاوٹیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس پر قابو پانا چاہیے یہ نفس امارہ کی کاوش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اس بندگی کو توڑے یا اس میں خلل ڈالے جنہیچہ ایسا آدمی اپنے نفس امارہ کی گرفت میں آتا ہے اس کی لپیٹ میں آتا ہے اور جو چیز اللہ نے متعین کر دی ہے اس چیز کی نافرمانی اس چیز کو توڑنا اس حکم میں اللہ کی نافرمانی اختیار کرنا یہ متعین ہوتا ہے اور نفس امارہ اسے توڑتا ہے اور یہ بھی بہت بڑا خدا کا احسان ہے کہ آدمی نفس امارہ کی گرفت میں جب آتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ چھوٹے درجے کی چیز ہے کم درجے کی چیز ہے اس سے بدتر چیز پھر آگے ہوتی ہے یہ کم درجے کی چیز ہے کیونکہ اسے اتنا تو شعور ہوتا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کی ہے آزان ہو رہی ہے اور میں نماز کے لیے نہیں جا رہا نماز نہیں پڑھ رہا تو متعین طور پر اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے یہ اس کی معافی ہے یہ اس کی سزا ہے مجھے یوں کرنا ہے نہیں کرنا یہ سب علم ہوتا ہے نشاہ کرتا ہے کوئی ایسی چیز جو اسے اس کے عقل سے غفلت میں ڈال دے اور عقل کو مغلوب کر دے یہ حالت اور کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے اور اسے متعین طور پر پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور اگر میں نے یہ حرکت کر لی ہے تو میں اس کو کیسے ختم کر سکتا ہوں اور اس کی توبہ اور اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا اس لیے جن لوگوں کا شعور بغیر اس کے کہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں دنیا میں بلند ترین سطح پہ ہوتا ہے اور جو قوموں کو اٹھاتے اور بناتے ہیں وہ افراد اس حد تک پہنچنے ہی نہیں دیتے اپنے آپ فرد کیا ہے وہ قوم واحد ہے اور قوم کیا ہے فرد کسیر ہے قوم بہت سے افراد کا مجموعہ ہے اور اسی مجموعے کے افراد کے مجموعے کو آپ توڑ دیں تو ایک ایک فرد جو ہے وہ نکل آئی ہے اور قومیں بنتی ہیں بڑے افراد کے ٹوپنے سے قومیں بنتی ہیں بڑا فرد قوم کا جب اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوم کے لیے وقف کر دیتا ہے تو پھر قومیں بنتی ہیں پھر ملک بھی بنتے ہیں اور وہ سورج کی طرح ہو جاتا ہے کہ اپنی کرنوں اور اپنے نور کو چھپا کر نہیں رکھتا ہر ایک کے لیے عام ہوتا ہے بڑے افراد میں یہ بات ہوتی ان بڑے افراد کی صلاحیتیں اور ان کی فکر کا پیمانہ بہت بلند ہوتا ہے عام آدمی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ اس موقع پہ کیا یہ رییکٹ کرے گا کیونکہ اس کی رییکشن کا زیادہ سے زیادہ میار یہ ہوتا ہے کہ اس نے تھپڑ مارا یہ بھی تھپڑ مار دے گا اس نے گالی دی یہ بھی گالی دے دے گا غصے میں آ جائے گا یہ کر دے گا وہ ایسے مقام سے جا کر اگر انتقام لینا چاہے تو انتقام لیتا ہے جہاں پر پھر کوئی پیشی نہیں ہوتی کوئی عدالت نہیں ہوتی کوئی شنوائی نہیں ہوتی بڑے لوگ بڑے طریقے سے سوچتے ہیں اور ایمان اور کفر کے معاملے سے بھی ہٹ کے وہ ایسے کاموں میں ہی نہیں پڑتے جو کام انسانی شرف اور وقار کے خلاف ایک آدمی نے توبہ کی اور غالباً حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے یا کسی نے پوچھا کہ شراب کیوں چھوڑتی اس سے کہا جب نشے کے عالم میں ایک دن میں نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ ڈالا اور جب نشہ اترا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ میں اسے نہ بچا لیتی تو تم کیا کر گزرتے اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے جو عقل پر اچھا جاتی ہے اور قومی مذہبی انسانی شرافت کی ساری حدود توڑ دیتی ہے میں نے کہا بس یہ آخری مرتبہ تھی اس کے بعد میں کبھی بھی اپنی عقل کو مشروب کی تحویل میں نہیں دوں اس لیے نفس امارہ یہ پہلے درجے کا گناہ ہے لیکن ایک آسانی یہ ہے کہ گناہ متعین ہوتا ہے اس کی جذا بھی متعین ہوتی ہے اس کی سزا بھی متعین ہوتی ہے اور انسان خود جانتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں اللہ کی اطاعت کو بھول رہا ہوں نفس امارہ کے تحر جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب میں وہ اللہ کے حکم کو بھولیاتا ہے اور اس نفس امارہ سے بھی بہتر چیز جو خدا کے اور انسان کے معاملے میں پیش آتی ہے اس نفس امارہ سے ہزار گناہ بہتر گناہ اور کروڑ گناہ زیادہ گناہ جو چیز پیش آتی ہے وہ غفلت نفس امارہ اس سے جو گناہ کراتا ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم کو بھول گیا اور غفلت جب تاری ہو جاتی ہے تو آدمی خود اللہ ہی کو بھول جاتا ہے یہ اس سے بتر گناہ بظاہر اس کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو متعین کر کے کہا جا سکے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ تم انسانی شرف اور وقار کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے شریعت کہے کہ یہ تم گناہ کی بات کر رہے ہو کوئی حد نہیں توڑا نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھتا ہے کافر ہے اور شرافت کی زندگی گزار رہا ہے مومن ہے اور بظاہر اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے لیکن وہ جو اللہ سے غافل ہے نا یہ اس کی غفلت اللہ کو بھلا دینا ہے اللہ کا حکم توڑنا یہ چھوٹے درجے کی معاصیت تھی اللہ کے حکم کو توڑنا یہ چھوٹے درجے کی معاصیت تھی سرے سے اللہ ہی کو بھلا دینا یہ اس سے بتر معاصیت اس لیے اصل جرم غفلت ہے اصل جرم یہ بے خبری ہے اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ نسل اللہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم توڑ دیا وہ الگ چیز ہے فرمایا نسل اللہ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ اللہ نے اس کی پاداش میں خود انہیں اپنی جان کو بھلوا دیا انہیں اتنا شعور بھی نہیں رہا کہ اللہ سے غفلت ایک دم غافل سو دم غافل ایک لمحے کی غفلت آدمی کو سو برس کے کفر جتنا خدا سے دور کر دیتی ہے اس لیے غفلت کا علاج کرے محروم نے مستوی میں کہا کہ رفتم کے خارس پاکشم محمل نحانشد از نظر میں جا رہا تھا کافلے والوں کے ساتھ کہ میں ایک لمحے کو رکا تاکہ اپنے پاؤں میں جو کارٹا چپ گیا ہے اسے نکال لیا رفتم کے خارس پاکشم اور اس ایک لمحے میں ایسی غفلت تاری ہوئی محمل نحانشد از نظر کہ جو لیلہ جس جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جو اونٹ چل رہا تھا جس کے پیچھے ہم سب لوگ جا رہے تھے وہ یہ نظر سے اوجل ہو گیا یک لحظہ غافل گشتبوں ست سالہ راہم دور شد ایک لمحے کی غفلت نے مجھے سو سال اس کافلے سے پیچھے کر دی اللہ کے قرب کی راہ میں یہ ہوتا ہے جو آدمی غافل ہے اسے چاہیے وہ سوچے کہ اس نماز روزے کے بوجود میں غافل ہوں میں اپنے نفس امارہ پر قابو پاسکا ہوں تو میری غفلت کا کیا نتیجہ نکلا کہ ہی میں غافل تو نہیں ہو گیا یہ دو بڑے دھانے ہیں یہ دو بڑی توپے ہیں جو شیطان لگا دیتا ہے نفس امارہ کم درجے کی چیز ہو جاتا ہے اور غفلت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اس دیئے آدمی غور کرتا رہے کہ میں اس نماز اور اس روزے اور اس ساری چیزوں کے بوجود کہیں اللہ سے غافل تو نہیں ہوں جو آدمی غافل ہو گیا اس نے اللہ ہی کو بھولا دیا اور جب اللہ کو بھولا دے گا تو پھر خدا اسے بھی بھولا دی اللہ سے نماز کرتا ہے میں جو شیطان کنید کرتا ہے